ملک میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر آج مزید پابندیاں لگنے کا امکان بڑے شہروں میں لاکڈاؤن کا بھی خدشہ ان سی او سی آج اہم فیصلے کرے گا بیس فیصد سے زائد مصبت شرعہ والے شہروں میں مکمل لاکڈاؤن کی تجویز پہلے فیز میں شام چھائتہ سہری کاروباری سرگرمیاں مکمل بند رکھنے کی سفارش ہفتہ اور اتوار کاروباری سرگرمیاں مکمل بند رکھنے کی سفارش وزیراعظم کی زیر صداد قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا اشلاس ہوگا دوسری طرف ملک میں کرونا وبا خطرناک حد تک بڑھ گئی ایک ہی روز میں مزید 144 افرہ چلبسے 5870 نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے کراچی میں کاروبار کی بندش کے روز میں ایک بار پھر تبدیلی تجارتی مراکز ہفتہ اور اتوار کی بجائے جمعہ اور اتوار کو بند رہیں گے سندھ حکومت نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے کا اطلاق جمعہ اور ہفتے کو کراچی ڈیویجن میں ہوگا اوقات کار کی تبدیلی تجارتی تنظیموں کی درخواستوں پر کی گئی آج الیکٹرانکس مارکٹ، موبال مارکٹ، ٹمبا مارکٹ، میریٹ روڈ اور بورجن مارکٹ سمیت دیگر کاروباری مراکز بند رہیں گے کینیڈا اور امان نے بھی کرونا کے بڑھتے کیسٹس پر پاکستان پر سفری پابندیاں لگا دی پابندی آر جی طور پر تیس دن کے لیے لگائے گئی کارگو جہازوں کو کینیڈا جانے کی اجازت ہوگی کوم ایر لائن کی مسقط جانے والی تمام پروازیں منسوک کر دی گئی دوسری طرف چین سے خریدی گئی ویکسین کی مزید پانچ لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئیں پنجاب میں ویکسینیشن سینٹرز کے وقاتے کار میں تبدیلی پہلی شفٹ میں سینٹرز صبح دس سے دوپہر تین بجے تک کام کریں گے دوسری شفٹ ساڑھے آٹھ بجے سے رات بارہ بجے تک ہوگی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف آج کوٹ لکپت جیل سے رہا ہوں گے اعتصاب عدلت لاہور نے پچاس پچاس لاکھ کے زمانتی مچل کے منظور کر لیے روک کار جاری لیگی کارکن کوٹ لکپت جیل کے باہر شہباز شریف کا استقبال کریں گے حمزہ شہباز اپنے والد شہباز شریف کو لینے سینٹرل جیل جائیں گے گزشتہ روز لاہور ہائی کوٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی زمانت منظور کی تھی گورنر پنجاب چودری سرور سے جہانگیر ترین گروپ کے اہم رہنماؤں کی ملاقات راجہ ریاض اور دیگر نے گورنر پنجاب کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا آپ کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا گورنر پنجاب کی یقین دہانی مزید کہا وزیراعظم سے جلد ملاقات یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کروں گا عام انتخابات دو ہزار تئیس میں ہی ہوں گے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں دوسری طرف جہانگیر ترین بھی متحارک ایم این ایس اور ایم پی ایس سے ملاقاتیں حکومت اور کردم تحریک لبیک کے درمیان معاہدے پر مکمل عمل درامت ہو چکا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا ٹویٹ مزید کہا کہ قرارداد پیش ہو چکی ایم پی او میں گرفتار لوگ رہا کر دیے گئے احتجاز کا سلسلہ ختم ہو چکا نون لیگیا پیپلز پارٹی اپنی قرارداد لانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن کا احتجاج وقفہ سوالات میں شغر شرابہ اپوزیشن کی طرف سے متفقہ قرارداد کے حوالے سے رابطہ نہ کرنے کا معاملہ اٹھایا جائے گا اپوزیشن کی طرف سے بھی قرارداد ایمان میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا جانے کا امکان موسمی نون کی جانب سے لکھے گئے خط کا جواب نہ دینے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا ایوان میں شاہد قاقہ نباسی کے گزشتہ اجلاس میں تلق جملوں پر کشیدگی بڑھنے کا بھی امکان وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی یو اے ای ایران کے بعد اب ترکی کے دورے پر روانہ ترکی میں منقضہ سہ فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے افغان امن امل میں ہونے والی حالیہ پیش رفت پر بات چیت ہوگی ترکہ منصب سمیت ترکی کی عالی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے مزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں سابق دور میں مائنز اینڈ منرل سیکٹر کو بھی شوبازی کی نظر کیا گیا بڑے بڑے دعوے کیے گئے لیکن ایک پائی کا بھی فائدہ نہ ہوا پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار شوبہ مادنیات کو جدید خطوب پر استوار کیا جا رہا ہے مائشت مضبوط کرنے کے لیے زمین میں چھپے خزانے بروے کار لانا ضروری ہے اسن آباد ہائی کورٹ میں اے اور او لیول کے فیزیکل امتحانات کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ چیف جیسٹس اثر منولا نے ریمارکس دیئے کیسے بچے ہیں جو امتحان نہیں دینا چاہتے کوئی ہدایات جاری نہیں کر سکتے درخواست ان سی او سی کو بھیج دیتے ہیں عدالتوں کا کام نہیں کہ ملک پالیسی معاملات میں مداخلت کریں آج تک کرونا کے متعلق جتنے معاملات آئے ہم نے ان سی او سی کی پالیسی فیصلوں میں مداخلت نہیں کی آپ کی پٹیشن میں نو درخواست گزار ہیں ہو سکتا ہے باقی ہزاروں فیزیکل امتحان دینا چاہتے ہوں بارش سے اپریل میں ٹھنڈک کا احساس لاہور سمیت پنجاب کی کئی علاقوں میں بادل کھل کر برسے لاہور میں گزشتہ روز وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی گوچھا والا ریجن میں بادلوں نے خوب رنگ چھمایا اسلامباد اور آولپنڈی میں تیز بارش اور یالہ باری پنجاب میں بارشوں سے گندم کی کٹائی متاثر کھیتوں میں کٹی ہوئی گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ میک میں موسمیات کی آئندہ چوبیس گھنٹے بادل برسنے کی پیش کوئی کراچی میں سورج اپنے تیور دکھانے لگا آج سے اتوار تک موسم شدید گرم رہنے کا امکان دردہ رات 48 سنٹی گریڈ تک جانے کا امکان گرمی کی لہر کے اثرات پیر تک برقیدار رہ سکتے ہیں پارہ آج 41 دگری سنٹی گریڈ کو چھو سکتا ہے میک میں موسمیات کے مطابق معمول سے زائد گرمی کی وجہ ہواوں کی تبدیلی ہے دن کے وقت سمندر کی جنوب مغربی ہوائیں منقطع رہنے جبکہ شمال مشرق سے گرم اور خوشک ہوائے چلنے کا امکان ہے کراچی کے حلقہ اینے 249 کا زمنی مارکہ کون جیتے گا فیصلہ 29 اپریل کو ہوگا حلقے میں انتخابی گہمہ گہمی سیاسی پارٹیاں ووٹرز کو رام کرنے کے لیے متحرک پارٹی پرچم لگ گئے امیدواروں نے اپنے اپنے منشور کے پوسٹرز بھی لگا دیئے الیکشن کمیشن نے تمام پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دے دیا پولنگ کے دو دن حد دو ہزار سے زائد پولس افسرانو ہلکار اور تقریبا ایک ہزار رینجرز کے جوان تینات ہوں گے فیصلہ آج انسی او سی کے اجلاس میں ہوگا بیس فیصد سے زائد مصبت شرح والے شہروں میں مکمل لوک ڈاؤن کی تجویز پر غور کیا جائے گا انسی او سی کے اجلاس آج ہوگا اور اس اجلاس میں بیس فیصد سے زائد مصبت شرح والے شہروں میں مکمل لوک ڈاؤن کی تجویز پر غور کیا جائے گا ملک میں کرونا سے مزید ایک سو چوالی سموات پانچ ہزار آٹھ سو ستر نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں مصبت کیسز کی شرعہ دس اشاریہ نو سفر فیلس پھر سے تبدیل کر دیے گئے ہیں تجارتی مراکز ہفتہ اور اتوار کی بجائے اب جمعہ اور اتوار کو بند رہیں گے مہک میں داخلہ سندھ کے حکم نامے کے مطابق جمعہ اور ہفتے کو سیف ڈیس کا اطلاع کراچی ڈیویجن میں ہوگا سیف ڈیس کی تبدیلی تجارتی تنظیموں کی درخواست پر کی گئی آج الیکٹرونکس مارکٹ، موبائل مارکٹ، ٹمبا مارکٹ، میریٹ روڈ اور بولٹر مارکٹ سمیت دیگر کاروباری مراکز بند رہیں گے جبکہ بیکری، دودھ، سبزی، پھل کی دکانیں، میڈیکل سٹورز، اسپتال اور کلینکس کھلے رہیں گے اے اور او لیول کے فیزیکل امتحانات کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اتر من اللہ نے ریمارکز دیئے درخواست ان سی او سی کو بھیج دیتے ہیں کوئی ہدایت جاری نہیں کر سکتے درخواست ان سی او سی کو بھیج دیتے ہیں کوئی بھی ہدایت جاری نہیں کر سکتے چیف جسٹس اتر من اللہ کے یہ ریمارکز سامنے آئے ملک کے پالیسی معاملات میں مداخلت عدالتوں کا کام نہیں ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ نمارکز دیئے گئے حکومت پاکستان کیمبرش کو کوئی ہدایت جاری نہیں کر سکتی آگے بڑھیں گے قومی اسمبلی کے سلاس میں ہنگامہ آرائی ہوئی آپوزیشن راکین بولنے کی اجازت نہ ملنے پر نشستوں پر کھڑے ہو گئے ایڈاپٹی سپیکر نے کہا کہ رولز کے مطابق ایوان کو چلنے دیں وقفہ سوالات کے بعد آپ کو موقع ملے گا آپوزیشن کا بات کرنے کا موقع نہ دینے پر سپیکر ڈائس کا گھراؤ اسی پر بات کریں گے میں جوائن کے ایکسپرس نیوز کے نمائن دے وقاس احمد نے جی وقاس آج سیشن میں کیا ہوا جی بلکل دیکھیں امران قومی اسمبلی کے گذشتہ اجلاس میں ہی فرانس کے خلاف جو گستخانہ خاکست مطلعی جو کرادات تھی اس کے لیے دو روز کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا گیا تھا اور آج اس پر براپر بحث ہونی تھی لیکن آج جس طرح ہی قومی اسمبلی کا اجلاس ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری کی زیرے سے درد شروع ہوا تو اپوزیشن آرکی نے اپنے بنچوں پر کھڑے ہو گئے ان کے جانے سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو فراس میں گستخی کی گئی تھی گستخ خانہ خاکست شایع کیے گئے تھی اس کے خلاف جو کرادات تھی اس پر انہیں بولنے کی پوائنٹ آف آرڈر پر اجازت دی جائے اپوزیشن کی جانے سے شدید اتجاج کیا گیا راجہ پرید شرف اس کے علاوہ آیات صادق اور جیگر جو انمیون لے گی اور جمعیر اللہ مہا اسلام اور پیپرز پارٹی کی جو راکین ہیں وہ اپنے شرطوں پر کھڑے ہو گئے ان کے جانے سے اتجاج کیا گیا جب سپیکر کی جانے سے جو بات کرنے کی اجازت نہیں دی گی تو ان کی جانے سے شدید نارے بازی بھی کی گی سپیکر ڈائس کا گراؤ بھی کیا گیا لیکن سپیکر اس بات پر جو بازیت رہے کہ پہلے اجنڈا آئٹمز کو جھو دیکھے گا بہت شکریہ وقاس احمد آپ نے میں تفصیلات سے آگاہ کیا اس نے ایک دون کے سادر شہبا شریف کے زمانتی مچل کے منظور روبکار جاری کر دی گئی جیل حکام کو روبکار موصول ہوتے ہی شہبا شریف کو رہا کر دیا جائے گا شہبا شریف کے زمانتی مچل کے منظور ہو گئے ہیں اور ان کی روبکار بھی جاری کی جا چکی ہے جیل حکام کو روبکار موصول ہوتے ہی شہبا شریف کو رہا کر دیا جائے گا اعتصاب عدالت لاہور نے پچاس پچاس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے منظور کیے جو کہ عدالت میں پیش کیے گئے لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے شہبا شریف کی زمانت کل منظور کی تھی روبکار بھی جاری ہو چکی ہے شہبا شریف کے زمانتی مچل کے منظور روبکار جاری ہوئی ہے بات کریں گے اپنے نمائندے محمد حارون سے جی حارون کیا ملومات ہیں آج اعتصاب عدالت میں شہبا شریف کے زمانتی مچل کے جمع کروا دی گئے ہیں سیفر ملوک کھوکر اور صادری محمد نواز نے پچاس چاس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروایا تھے جن کی جانچ پرطال کے بعد اب شہبا شریف کی روبکار جاری کر دی گئی ہے یہ روبکار کچھ ہی وقت میں کور لک پر جیل پہنچا دی جائے گی جس کے بعد وہاں سے شہبا شریف کی رہائی عمل میں ممکن ہو سکے گی شہبا شریف کی گزشتہ روز لاہور آئی کو پھل پہنچ میں درخواہ زمانت منظور کی تھی جس کے بعد آج ان کے زمانتی مچل کے جو ہیں وہ اعتصاب عدالت میں جمع کروایا گئے ہیں ٹھیک ہے بات شکریہ حارون اپنے میں تفصیلات سے آگاہ کیا آگے بڑھیں گے گورنر پنجاب سے جانگیر ترین گروپ کے اہم رہنماؤں نے ملاقات کی راجہ ریاض اور دیگر نے گورنر چوہدری محمد سرور کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا جانگیر ترین سے مزید عراقین اسمبلی نے اظہار ایک چہتی کیا ہے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور سے راجہ ریاض اور صبائی وزراء اجمل چیمہ اور خیال احمد کاسٹرو سمیت دیگر نے ملاقات کی اور اپنے تحفظات بارے آگاہ کیا ذرا کے مطابع گورنر پنجاب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وزر آسم سے ملاقات جلج یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے دوسری طرف مزید عراقین اسمبلی نے جانگیر ترین سے اظہار ایک چہتی کر دیا جھنگ سے تحریک انصاف کے ایمین ایس صحبزادہ محبوب سلطان اور صحبزادہ امیر سلطان جبکہ راول پنڈی سے تحریک انصاف کے ایم پی اے عمر تنویر بٹنے جانگیر ترین سے ملاقات کی ہے وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا کہنا ہے حکومت اور کل ادم تحریک کے درمیان معاہدے پر مکمل عمل درامت ہو چکا ہے قرارداد پیش ہو چکی ہے ایم پیو کے تحت گرفتار لوگ رہا کر دیے گئے ہیں اس زمن میں ملک میں تجاز کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی اپنی قرارداد لانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں موسیقی